اتحاد نیوز کو دیکھنے سے پہلے سبسکرائب کیجئے ہمارا چانل کو لائک کیجئے اور بیل آئیکان پر کلک کیجئے گا اسلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہو اتحاد نیوز اور آئین این سیبن میں آپ سب بھی کا خیر مقدم ہے کورونا کا خیر جاری ہے پوزیٹیو مریضوں کے ساتھ مرنے والوں کی تائدات میں بھی کافی اضافہ ہوتا ہے ہرون دکھائی دے رہا ہے آج بھی کورونا سے مرنے والوں کی تائدات میں اضافہ ہوا ہے تو بیس کے قریب آنکھڑا پہنچتا دکھائی جو مرنے والوں کی تائدات جو ہے وہ بیس کے قریب پہنچی ہوئی ہے چوبیس سالہ نوجوان کا بھی انتقال کورونا سے ہونے کی تلاح حاصل ہوئی ہے اب کورونا کی زد میں چھوٹے بڑے سب ہی آتے دکھائی دے رہے میلے انیل بین کے بھی اب کورونا متاثر ہوئے ہیں گھر میں ہی کورنٹین کیا گیا ہے ہلکے اثرات ہونے کی بات کئی جاریے پر حلکہ اور بھاری کورونا تو ایک وبا ہے اور کوئی بھی اس کی زد میں آ سکتا ہے اسپٹال بھرے ہوئے تو کئی جگہوں پر ڈاکٹرز کی کمی شدت سے محسوس کی جاری ہے کئی ڈاکٹرز نرسے پر بھی کورنٹین ہونے کی نوبت آئی ہوئی ہے آج پوزیٹیو مریضوں کی تعداد تیس کے قریب بتائی جاری ہے کمیٹی سپریڈ فائلنے کا ڈر سب ہی محسوس کر رہے ہیں سیویل اسپٹال کے سینئر ڈاکٹرز بھی کورنٹین ہونے کی اطلاع حاصل ہوئے ایسا لگ رہا ہے کہ یہ وبا اب انسانی اختیار سے باہر ہوتی جاری ہے بلغام شہر اور اطراف میں کسی طرح کا لوگ ڈاؤن نہیں رہے گا پر ڈیسی بلغام نے پانچ تعلقوں کو لوگ ڈاؤن کرنے کا فیصلہ لیا ہے جو آج رات سے 22 جلوی تک جاری رہے گا کورونا پوزیٹیو مریضوں کے برتے معاملوں میں اضافہ ہوا ہے برتے مریضوں کے مدنظر سٹاف کافی محدود دکھائی دے رہا ہے اگر اسی طرح ہر روز بڑی تعداد میں مریضوں میں اضافہ ہوا تو کیسے قابو پایا جائے گا اور علاج کو کیسے انجام دیا جائے گا ایسا سوال بھی سہت محکمہ کے سامنے کھڑا اسی درمیان ایک اور پیسلا حکومت کے جانب سے لیا گیا ہے سہت محکمہ کی جانب سے اگر پوزیٹیو مریضوں کے رابطے میں آئے لوگوں کو بھی گھر میں ہی کورنٹائن کیا جائے گا اب کسی طرح کا انسٹیٹیوشنل کورنٹائن نہیں کیا جائے گا اس سے پہلے جو بھی پوزیٹیو مریضوں کے رابطے میں آتے تھے انہیں تلاش کر سوال بھی 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 سوال ب بابندیوں کو ہٹانے کا اصل مقصد کیا ہے کئی حکومت نے بھی یہ سمجھ لیا ہے کہ معاملہ ہاتھ سے نکل چکا ہے یا کمیونٹی سپریڈ ہو چکا ہے خیر کئی سارے سوالات عوام کی جانب سے پوچھے جا رہا ہے کرنا ٹک کے تقریباً چودہ جلو میں لوگ ڈاؤن کیا گیا ہے اور انہی کے مدنظر پانچ تعلقاؤں میں سکت لوگ ڈاؤن کا فیصلہ لیا گیا ہے ویسے بھی عوام میں کورونا کا ڈر کافی پڑھتا دکھائی دے رہا ہے ایسے کئی گاؤں ہیں جہاں پر عوام نے خود بخود لوگ ڈاؤن کو عید کر لیا ہے گو کا مڑل گیا تھنی کاغوار اور نپانی ان پانچ جگہوں پر آج رات سے 22 تاریخ تک کا مکمل لوگ ڈاؤن کا اعلان کیا گیا ہے واضح ہے کہ پچھلے ہفتے سے ان جگہوں پر پوزیٹیو مریضوں کی تائداد کے ساتھ مرنے والوں کی بھی تائداد بڑھ چکی ہے لہذا عالمی وعبا کو روکنے کے لیے حکومت نے یا اخدام اٹھایا ہے کہ آج پھر سے بڑی تائداد میں پوزیٹیو پائے جانے سے سہت موقع آبی فکر میں ہے کورونا کے مدنظر پیو سے امتیانات کافی دیر بعد عمل میں آئے تو آج ان کے نتیجے بھی برامد ہوئے کل طلباؤں میں دو لاکھ دس ہزار تیرپن کامیاب ہوئے ہیں پر یہاں بھی دیکھا گیا ہے کہ ناپاس ان کی ناکام بھی کافی ہے اس بار بھی لڑکیوں نے لڑکوں سے بہتر مزارہ کیا ہے بیلگام زلہ پھر نچلے میار پر فسل چکا ہے کورونا عالمی وبا کا بھی اثر بچوں کی پڑائی پر پھر امتیانات پر نظر آیا ہے بیلگام زلہ 27 نمبر پر چکوڑی 20 نمبر پر پہنچ چکا ہے اتحاد دیکھنے کے لئے شکریہ اللہ حافظ